معزیز ناظرین ایک عمل جو بعض لوگ کرتے ہیں اور جس کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانے کے ہر لقمے پر الحمدللہ بولنا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو کئی لقمے کھانے ہیں آپ نے بسم اللہ بول کر دائیں ہاتھ سے کھانا اسٹارٹ کیا اب ہر لقمے پر آپ کو الحمدللہ نہیں بولنا ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں کھانا فنش کر لیں کھانا ختم ہو جائے برطن صحیح طریقے سے صاف کر لیں اگلیاں چاٹ لیں آپ ہاتھ دھولیں چونکہ آپ شکم سیر ہو چکے ہیں اب دعا پڑھیں جو دعا شریعت اسلامیہ نے کھانے کے بعد سکھائی ہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا یا اسی طریقے سے اور دوسری دعا ہے یہ دعا آپ پڑھیں اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے یا ان میں سے کوئی ایک دعا بھی یاد نہیں ہے تو کم از کم الحمدللہ کہلیں لیکن کھانے کے ہر لقمے پر الحمدللہ بولنا یہ سنت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کسی بھی عمل کا ثبوت نہیں ملتا ہے ہاں آپ کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جو صرف ایک لقمے کی ہے کوئی بھی چیز آپ اپنے زبان میں اپنے علاقے کے حساب سے بہتر سمجھ سکتے ہیں یا آپ کوئی چیز پینے کی جو ہے وہ پی رہے ہیں اور وہ ایک ہی سانس میں یا ایک ہی گھونٹ میں وہ آپ کے اندر چلا جا رہا ہے اور وہ ختم ہو جا رہا ہے تو چونکہ وہ ایک ہی لقمہ ہے یا ایک ہی گھونٹ ہے تو اسی صورت میں بسم اللہ بول کر آپ نے شروع کیا اور پھر جب وہ آپ نے کھا لیا یا پی لیا تو الحمدللہ اب آپ بول سکتے ہیں گرچہ وہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ ختم ہو چکا ہے اس لیے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ الحمدللہ بولئے اس لیے کی یہی سنت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اسی پر ہے ہر لقمے پر الحمدللہ بولنا یہ بہرحال شریعت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ وسلم کی سنتوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قablo بے شکریہ بے شکریہ موسیقی